موسیقی ناظرین آداب ولنا ازاد ناشنل اردی و نویششی کے استعالیمی نشست میں میں فضل الرحمن اسسسٹنٹ پروفیسر ایکنومکس ڈپارٹمنٹ آپ کا خیر مقدم ہے آج کا ہمارا یہ پروگرام بی اے سال داؤم کے طلبہ کے لئے ہے جن کو ایک پیپر کلی معاشیات پڑھنا ہے جس میں اس سے پہلے ہم نے اس کا پہلا موضوع ہم ڈسکس کیا تھا جو کلی معاشیات کے معنی اور خاص طور پہ اس کا اہمیت کیا ہے اور اس کے بعد اس کے لیمٹیشنز ایمپورٹنز وغیرہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اور دوسرا موضوع آج ہم کو ڈسکس کرنا ہے قومی آمدنی کے بارے میں یعنی ناشنل انگم ناشنل انگم کنسپٹ کیا ہے قومی آمدنی کا تصور اور قومی آمدنی کو کیسے ہم میشر کریں گے جیسے قومی آمدنی کا پیمائش کیسے کریں گے اور اس کے بعد ہم کو یہ بھی ڈسکس کرنا ہے قومی آمدنی کا جو تصور ہے اس کا ایمپورٹنز کیا ہے کیوں ہم قومی آمدنی کو میشر کرتے ہیں اور اس کو کیسے ہم انڈرپرٹ کریں گے اور اس کے بعد قومی آمدنی کے پیمائش میں کچھ مشکلات بھی ہیں ڈیفیکلٹیس ریلیٹڈ ویٹ میشرمنڈ آف ناشنل انگم اتنے چیزیں ہم آج آپ کے ساتھ بحث کریں گے ڈسکس کریں گے تو چلیے پہلا چیز ہم یہ ڈسکس کریں گے قومی آمدنی کیا ہے دیکھیں ایک کنڈری میں ایک ملک میں ایک سال میں جتنے بھی اشیاء اور خدمات جو پیدا ہوا ہے پیدا کیا ہے پروڈیوس کیا ہے اسی کے مانی ویلیو کو ہم جب میشر کریں گے اس کو ہم جنرلی نیشنل انگم کہتے ہیں یعنی the money value of all goods and services produced in a country in a particular year is known as generally national income ایک سال ایک ملک میں جتنے بھی product and services جو پروڈیوس کیا ہے اس کے market value کو ہم کہتے ہیں نیشنل انگم اور نیشنل انگم کنسپٹ بہتی important ہے اس لیے کہ یہ جو معاشی ترقیق کا جو کار کردگی جو ہے performance اس کو اگر ٹھیک سے سمجھنا ہے تو قومی آمدنی کا کنسپٹ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے قومی آمدنی کے کچھ اہم تصورات جو ہیں ان کا measurement ہم کو کرنا چاہیے تاکہ ہم بتا سکتے ہیں ایک ملک ترقیقے طرف کہاں جا رہا ہے تو important concepts of نیشنل انگم میں پہلا کنسپٹ ہم ڈسکس کریں گے gross domestic product کیا ہے یعنی خام گھرے لو پیداوار جس کو ہم اردو میں کہتی ہیں تو یہاں ایک چیز ہم کو ٹھیک سے پتا کرنا ہے کہ domestic یہاں آ رہا ہے gross domestic product یعنی gdp the total value of all final goods and services produced within the boundary of the country during ایک given period of time ایک سال میں ایک ملک کے اندر جتنے بھی product produced کیا ہے اس کے منی ویلیو کو ہم جو کہتے ہیں gross domestic product domestic جو ہے country کے اندر ہے اور اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کون produce کیا ہے ایدر resident اور foreigner یہ نہیں دیکھیں گے جو بھی resident ہو جو بندہ ملک کے اندر جو رہ رہا ہے وہ ہو یا کوئی foreigner باہر کے country سے کوئی آکے جو وہاں جو product produce کر رہا ہے جو بھی ہم خالی یہ دیکھیں گے ملک کے domestic territory کے اندر جتنے بھی product produce کریں گے اس کے final goods and services اس کے value money value ہم دیکھ کے اسی کے حساب سے جب national income calculate کریں گے اس کو ہم کہتے ہے gross domestic product gdp کو ہم ایسے calculate کرتے ہے gdp equal to q into p جہاں کیوں کیا ہے q quantity ہے یعنی مقدار total quantity q total quantity مطلب اس ملک میں جتنے بھی product produce کیا ہے وہ پورے commodities کے quantity ہم دیکھیں گے اس کو ہم multiply کریں گے اس کے price سے price of the final goods and services p here p price of the final goods and services that means bazar میں اس commodities کے کیمت جو ہے اس کیمت کے سے multiply کریں گے تب ہم کو جو ملتے ہے وہ ہے gdp q into p q means quantity mقدار p means قیمت price اور دیکھو اس کے بعد ہم کو gdp کے کچھ اور concepts discuss کرنا ہے جیسے gdp real gdp بھی ہو سکتا ہے nominal gdp بھی ہو سکتا ہے real gdp یعنی حقیق gdp ہم جس کو کہتے ہے اگر ہم current year production کو base year prices کے اس احساب سے اس کا ratio دیکھیں گے تو اس کو ہم real gdp کہتے ہے that means real gdp refers to the current year production of goods and services valued at base year prices current year production of goods and services valued at base year prices اس کو ہم real gdp کہتے ہے means current year production of all goods and services اس کا value ہم دیکھیں گے کو base year price کے اس سے یہ ہم کیوں کرتے ہیں یہ دیکھو اس لیے قیمت کی سطح تو وہ چینج ہوتا رہتا ہے price level جو ہے اس میں تبدیلی ہوتا ہے جیسے کچھ سال میں ہو سکتا ہے افراد زر جیسے inflation ہم جس کو کہتے ہے price level بڑھیں گے یا کچھ سال میں ایسے ہوتا ہے price level کھڑیں گے نیچے جائیں گے تو ہم ایک base year select کریں گے پہلے جہاں price level جو ہے normal ہے اور اس normal price level کے حساب سے پھر ہم پھر کرنڈ 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 کریں گے تو اس کو ہم real gdp کہتے ہے یعنی real gdp refers to current year production of goods and services valued at base year price اور اس کے بعد nominal gdp بھرائے نام gdp وہ ہم ایسے calculate کرتے ہے جیسے دیکھو current year production of goods and services valued at current year prices یعنی ایک موجودہ سال کے production of goods and services اس کا value ہم دیکھتے ہے اسی سال کے price کے حساب سے تو ہم اس کو nominal gdp کہتے ہے so nominal gdp اور real gdp is better measure of national income real gdp کو ہم بہتر کہ سکتے ہے national income پیمایش میں بہتر کہ سکتے ہے اس لیے کہ وہ inflation سے adjusted ہے price level changes کے حساب سے adjust کر کے جو measure کیا ہے تو وہ بہتر measure ہوگا بہتر measurement ہوگا تو national income measure کہتے ہے اب ایک اور چیز gdp ہم کو ایسے بھی measure کر سکتے ہے جیسے market price کے حساب سے یعنی بازار کی قیمت کے حساب سے اور ایسے بھی ہم calculate کر سکتے ہے جیسے فیکٹر کوشت کے حساب سے لگت کی اناثر کے حساب سے فیکٹر کوشت کے جب ہم gdp calculate کریں گ gross domestic product calculate کریں گ تو اس میں کیا دیکھنا ہے ہم کو actual transacted price which includes indirect taxes such as custom duty access duty sales tax service tax سب جوڑ کے ایک market price میں یہ سب ہوگا اس میں indirect taxes جیسے custom duty ہوگا access duty ہوں گے sales tax ہوگا service tax ہوگے یہ سب ہوگا اس میں تو یہ سب جوڑ کے ہے market price market price کے حساب سے جب ہم national income کے پیمارش کریں گے تو وہ ہم کہتے ہے gdp at market price market میں actual price goods and services کا price کیا ہے اس میں سب کچھ جوڑ کے آئیں گے جیسے indirect taxes ابھی جو میں نے جو بتایا custom duty ہو sales tax service tax ہو جوڑ کے آتے ہے تو اس ہی کے حساب سے جب ہم gdp calculate کریں گے تو اس gdp کو ہم کہتے ہے gdp at market price اس کے بعد factor cost کے حساب سے لگت کی اناثر کے حساب سے جیسے دیکھو لگت کی اناثر جو ہم کو پتا ہے is the cost of factors of production جیسے زمین کو کرایا ملا مزدور کو تنخوا ملا capital کو انڈرسٹ ملا اوڈر پرونر کو پروفیت ملا تو یہ سب ملا کے یہ سب اہم factors of production لینڈ ہو لیبر ہو اوڈر پرونر ہو تو لینڈ کو کیا ملتے ہیں production پروسس میں شامل ہونے کے لیے لینڈ کو ملتے ہیں رنڈ کرائی لیبر کو ویج ملیں گے کیا پیٹل کو انڈرسٹ ملے گا اور اوڈر پرونر کو پروفیت ملیں گے اگر اس ٹوٹل رنڈ ٹوٹل انڈرسٹ ٹوٹل پروفیت کے اس اب سے جب ہم gdp کھالکولیت کریں گے تو اس gdp کو ہم کہتے ہیں gdp at factor cost تو gdp at factor cost ملنے کے لیے simply ہم کو کرنا ہے پتہ ہے آپ کو ہم کو کرنا ہے gdp at factor cost equal to gdp at market price minus indirect tax plus subsidy gdp at market price ہم نے جو calculate کر کے رکھا ہے market میں actual price کے حساب سے gdp ہم calculate کر کے رکھا ہے اس سے ہم کو indirect tax نکال نا ہے indirect taxes نکال نا ہے جیسے ہم نے بتا یا تا custom duty sales tax وغیرہ جو اس کو ہم کو excess duty وغیرہ نکال نا ہے اور جوڑ نا ہے کیا subsidy جوڑ نا ہے production subsidy وغیرہ government دیتے ایک سر تو ہم کو اس کے ساتھ جوڑ نا ہے gdp at factor cost simply یہ ہوگا gdp at market price minus indirect tax plus subsidy تو یہ ہے ایک طرف سے gdp کا concept تو ہم نے بتا یا ایک طرف اور gdp at market price بھی ہو سکتا ہے gdp at factor cost بھی ہو سکتا ہے gdp gross domestic product اب اس gross کو net میں بھی ہم calculate کر سکتے gdp کو ndp کرنے کے لیے gross domestic product کو net domestic product کرنے کے لیے gross domestic product سے depreciation allowances یعنی depreciation cost کو نکالنا ہے minus کرنا ہے تب جو ملیں گے ہمکو اس کو ہم اصل خریلو پایدعوار یعنی net domestic product کہتے ہے تو gdp ہو گیا ndp ہو گیا gross domestic product ہو گیا net domestic product ہو گیا اب ہم آئے گے gross national product یعنی majmooi قومی پایدعوار دیکھو یہاں gross national product ہم جس کو کتے ہے the money value of all goods and services produced by the residence of a country in a particular year دیکھو یہاں residence آگیا وہاں کیا آیا تھا domestic territory آیا تھا GDP میں domestic territory آیا تھا یہاں residence آرہا ہے نا یہاں خاص بات national یہاں territory نہیں دیکھیں گے خالی یہ دیکھیں گے وہ citizen کہاں کہاں انڈیا کے gross national product جب calculate کریں گے تو اس میں جہاں بھی ہو ملک کے باہر ہو ملک کے اندر ہو جہاں بھی ہو جہاں ملک کے particular ملک کے citizen جہاں بھی کوئی productive work کر رہا ہے اور اس کو کچھ مل رہا ہے اس productive work کو کچھ مل رہا ہے اس کو سب جوڑ دیں گے ہم یعنی national یہاں مطلب یہ ہے produced by the residence doesn't matter if it is produced domestically اور internationally ہم یہاں یہ نہیں دیکھیں گے وہ domestically اندیا کے اندر پروڈیوز کیا ہے یا باہر پروڈیوز کیا ہے یہ نہیں دیکھیں گے ہم وہ اندین سٹیزن ہے یہ دیکھیں گے تو جی این پی کا مطلب یہ ہے money value of all good services produced by the residence of a country in a particular year تو اس کے ساتھ پھر ہم یہ جوڑنا ہے کہ ingam earned by the nationals in foreign countries وہ جوڑنا ہے ingam earned by the nationals in foreign countries یہاں کے جو بندے یہاں کے citizen foreign countries میں جا کے کام کر کے ingam جو حسل کیا ہے وہ اس کے ساتھ جوڑنا ہے کیونکہ he is the citizen of that particular country اور minus کرنا ہے نکال 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 ingam earned in the country by foreigners foreigners ہمارے country میں بھی ہو سکتا ہے تو وہ بھی کچھ پروڈکٹیو ورک یہاں کر رہا ہے وہ بھی کما رہا ہے اس کو بھی سالری مل رہا ہے یا پروفیت مل رہا ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے that belongs to him and his country تو اس کو نکال 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 ٹھیک تو indian resident وہ چاہے india میں produce کرے چاہے کوئی باہر countries میں produce کرے تو GNP وہی ہے GNP at factor cost کیسے دیکھیں گے ہم GNP at market price minus indirect tax plus subsidy جیسے GDP میں کر رہا تھا وہ یہاں بھی کر رہا ہے GNP at market price دیکھ نکال taxes نکال کے پھر subsidy جوڑ جوڑ جائے اور جیسے ہم GDP ndp میں compare کر رہا تھا اسی طرح یہاں بھی compare کر سکتے ہیں GNP NNP وہاں GDP ndp یہاں GNP NNP اور یہاں بھی اسی طرح اسی طریقہ اپنانا ہے جیسے اصل قومی پیداوار یعنی net national product calculate کرنے کے depreciation کو نکالنا ہے NNP equal to GNP minus depreciation ہے نا gross national product ہم نے جو calculate کیا ہے اس depreciation نکالنا ہے اب ہم بتائیں national income at factor cost اس کو ہم real national income کہتے ہے national income at factor cost دیکھ national income at factor cost calculate کرنے کی لئے ہم نے جو پہلے ہی بتایا تھا ہم کو یہ دیکھنا ہے income earned by the residence of a country both from within the country as well as abroad آمدنی جو کمایا ہے اس کے کمائی ہے residence of a country ان کے کمائی ہے وہ ملک کے اندر سے جو کمایا وہ بھی اور باہر سے کمایا وہ دونوں دیکھ کے پورا اس کا کل ہم دیکھیں گے تو جو ملیں گے اس کو ہم national income at factor cost کہتے ہے یعنی it is the sum of all factors of income earned by the residence of a country both from within the country as well as abroad تو اس کو generally ہم اس کو ہی national income کہتے ہیں factor cost کے حساب سے factor cost کے حساب سے جب ہم اس پہلے ہی بتایا تھا factors of production land labor capital on entrepreneur اور total rent ہو گیا land کو اور labor کو total wage ہو گیا total interest capital total profit on entrepreneur کو تو یہ جو calculate کریں گے resident کے حساب سے یعنی ملک کے اندر سے جو ملا کمائی اور باہر سے یہاں کے resident سے باہر جا کے جو کام کر رہا ہے product produce کر رہا ہے وہاں سے جو کمائی ان کو ملا یہ سب جوڑ کے جو calculate کرتے ہیں جب national income ہم اسی کے ہساب سے پائمائش کریں گے تو اس national income جو ہے اس کو ہم کہتے ہے national income at a factor coast NIFC اس کا short form national income at a factor coast یہ ہی اصل میں اصل national income کہتے ہی اس کو ہم generally ہم national income national income جو بتاتے ہے بہت سارے context میں national income بتاتے ہے generally ہم personal income یعنی زاتی آمدنی personal income کیا ہے personal income is the total income received by the individuals of a country from all sources in a particular year before direct taxes personal income کیا ہے is the total income received by the individual of a country from all sources har zaraai pe in a particular year ek particular saal में एक मुल्क के हर citizens हर जराई से जो कमाया उस कमाई को जोड के हम बताते है personal income लेकिन उसमे direct tax से पहले है before direct tax direct tax भी उसमे जोड के है तो यहां आपको बेशक ये एक भी वही हमने जो बताया था हर जो इंगम को जोड के लैंड का लेवर के और capital ओनर प्रणर सभी के इंगम को जोड के जो जब हम बताते हैं तब national income हो गया वहां भी बताया तह यहां भी हम बता रहा लैंगम ओर परसनल इंगम परसनल इंगम इस दिफरेंड फ्रम नशनल इंगम बिकोस फोर्मर इंग्लूद सभाश्वेंट जोड लेटर नोट इंग्लूद जए गवर्मन्ट वहां आपको पेंशन दे राहे यह आपको scholarship دے رہا ہے یا آپ کو کچھ اس طرح کا allowances دیتے ہیں in return you give nothing آپ کچھ مطلب service بھی نہیں دے رہا ہے کچھ product بھی نہیں دے رہا ہے آپ کو مفت میں جو ملتے ہیں اس کو ہم transfer payments کہتے ہیں the income received the payment received by any source without giving any product or service جس کو ہم کہتے ہیں transfer payments تو personal income میں transfer payments بھی جوڑ دیں گے لیکن national income میں ہم transfer payments نہیں جوڑتے ہیں یہی difference ہے یہ دونوں میں یہ خاص difference دونوں میں یہی خاص defense ہے personal income میں ہم transfer payments جوڑتے ہیں لیکن national income میں transfer payments جوڑے گا ہی نہیں transfer payments بہت سارے transfer payments کے لئے ایک الگ account ہی ہے اندیا میں اب سنا ہوگا تو شاکانہ کہتے ہیں اس کو transfer payments دیکھو government بھی دیتے ہیں دوسرے country میں جب ہمارا delegates officials وغیرہ جاتے تو gift ملتا ہے وہ سب transfer payments ہے gift ملتا ہے بہت سارے کبھی کپڑے ملتے ہیں کبھی اندیا کے case میں بہت مشہور مشہور gifts وغیرہ ملا بھی ہے دیا بھی ہے جیسے prime minister یہاں کے prime minister باہر country میں جاتے تو ان کو gift ملتے ہیں تو وہ exhibit کرنے کے لئے توشہ کھانا نے جو بنایا ہے وہاں exhibit کرتے ہیں اس کے بعد پندرہ دن وغیرہ exhibit کرنے کے بعد وہ جس کو ملا ہے وہ اپنے گھر لے کے جا سکتے ہیں تو اس طرح کے جو اگر اس کا valuing کریں گے تو وہ کروڑوں میں ہو سکتا ہے کیونکہ ہر ایک سال میں یہاں کے بہت سارے officials باہر جاتے ہیں ہے نا prime minister اور secretaries وغیرہ جو ہمیشہ جاتے ہیں official کام کے لئے تو وہاں سے سب gifts وغیرہ ملتا ہے تو personal income کا مطلب بس اتنا ہی ہے is the total income received by the individual of a country from all sources in a particular year before direct taxes personal income tax دینے سے پہلے ہے personal disposable income یعنی disposable income disposable income اس کو کتے ہیں direct tax دینے کے باہد جو بھی بچہ ہے آپ کے personal income میں اس کو ہم personal disposable income ہم کہتے ہیں disposable income is the personal income after direct taxes personal income جو بھی آپ کو ہر سورس سے جو ملا پورے including transfer payments اس کو ہم کہتے ہیں personal income جیسے ہم کو سالری ملتے ہیں employees کو سالری ملتے ہیں اور وہ personal income ہوتا ہے tax دینے سے پہلے disposable income کیا ہے آخر اس کے پوکت میں tax دینے کے باہد آخر اس کے پوکت میں کیا بچا ٹھیک ہے وہ disposable income ہے حالانکہ اس کو direct tax income tax وغیرہ دینے کے باہد اس کے پوکت میں کیا بچا ہے اس کو disposable income کہتے ہیں تو disposable income ہم میشور کرنے کے لیے آسان ہے کیا کرنا ہے پرسنل انگم سے ڈائریکٹ ٹیکس کو نکالنا ہے پرسنل انگم سے ڈائریکٹ ٹیکس کو نکالنا ہے تب ہم کو جو ملتے ہیں اس کو ہم this possible income کہتے ہیں per capita income ہے national income کے last important concept per capita income یعنی فیکوس آمدھیں per capita income generally ہم کہتے ہیں average income of the people of a country in a particular year is called per capita income ایک ملک کے لوگوں کا average income in a particular year اس کو ہم per capita income کہتے ہیں تو in order to find out per capita income in order to calculate per capita income فیکوس آمدھنی کو measure کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو total national income سے divided by total population that is per capita income ایک ملک میں ایک particular سال پہ جتنے بھی product اور services product produce کیا ہے اور services render کیا ہے اس کا money value دیکھنا ہے پہلے اور جو value ملا ہے اس سے ہم کو total population divide کرنا ہے تو ہم نے اہن تصورات نے ہم نے discuss کیا ہے GDP NDP GNP NNP اس کے بعد ہم نے national income at a factor cost بھی بتایا personal income بتایا اور personal disposable income بتایا پر کیا پیٹا income بتایا آٹھ کنسپٹ ہم نے ابھی جو ڈسکس کیا اس موضوع سے کے بارے میں زیادہ جانکاری کے لیے ان کتابوں کا مدد آپ لے سکتے ہیں تو نیکسٹ کلاس میں ہم قومی آمدنی کے امبورڈنس کیا ہے اور قومی آمدنی کے پائمائش میں مشکلات کیا ہے ڈیفکلٹیس آف میشہرنگ ناشنل انگم اس طرح کے چیزیں بھی بتائیں گے تو شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی